وجہ درشمی کا یہ خاص پرو اور اس خاص پرو کے موقع پر آتی بہت خاص تصویریں پورے دیش بھر سے جہاں پر کئی کارکرموں میں راور کا دہن کیا جا چکا ہے راور کا پتلا پھوکا جا چکا ہے کئی مہان جو تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو وی وی آئی پیز ہیں بڑے لوگ ہیں پردان منتری خود پہنچے کارکرم میں دلی میں شرکت کرنے کے لئے راجپتی درابدی مرمو بھی پہنچی آئیے اسی بیچ میں ہمارے تمام سہی ہوگی جو کہ اس وقت گراؤنڈ پر ان کارکرموں میں پہنچے ہوئے شامل ہونے کے لئے وہاں کی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں میں چلتی ہوں میرے سہی ہوگی اکشے کے پاس اس وقت ایک بار پھر سے ستھ پرکاش کے پاس چلتے ہیں اس وقت وہ کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں بات کرتے رہیے ستھ پرکاش بلکل دیکھئے لوگوں میں جوس اس قدر ہے ممبئی میں باریس ہو رہی ہے آجاد میدان میں لیکن اس کے باوجود بھی کیمروان سے دکھائیں گے ایک بار وہاں تصویریں دکھا دے کہ کس طرح سے ممبئی کے جو سیوشینک ہے سیوشینہ آنندگیو صاحب کو ماننے والے ہیں باریس کے باوجود بھی ہاں بڑی سنکھا میں جمع ہوئے ہیں مکمتی ریکناس سندھے تھوڑے دیر مارے ہاں آنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے کی یہ تصویریں دیکھئے باریس ہونے کے باوجود بھی سیوشینک بلکل اڑے ہوئے جمع ہوئے ہیں اور یہی ہے سیوشینہ کا پریم یہی ہے بالا صاحب تھاکرے کا پریم ہر کسی کے ہاتھ میں پوشٹر بہنے لڑکا بھاو لڑکی بہنے کیونکہ سرکار جس طرح سے لگاتار یوجنائے یواؤں کو اور بہنوں کو دے رہی ہے اس کا لاب لے کر یہاں تمام بہنے موجود ہیں خاص کر اس لوگوں سے باتچیت بھی کر لیں گے باریس ہو رہی ہیں مومبائی میں مانسون بیباگ نے ایلیٹ بھی کیا تھا مومبائی باری لڑکوش کے بہت جمع ہوئے ہیں پورے تین بجے سے لے کے ابھی تلک پوری ماننے شوشینے جو شوشینہ پرمک کے ویچار تھے ہندو توا کے ویچار ماننے مکہ مانتری ایکناس سندھے ساپ کے ویچار سننے کے لئے اور دسرے کی شوشینہ دینے کے لئے ساپ پورے مہاراشتہ سے مومبائی سے سب جنتہ جمع ہوئے کتنا بھی باریس ہونے تو لوگ ہٹنے والے نہیں مکہ مانتری صاحب کے ویچار سنن کے جائیں گے مکہ مانتری صاحب کے ویچار سنن کے جائیں گے کیا کہیں گے لگاتا لوگ جمع رہے ہیں دیکھو یہ شیو سے ہی نکھے مہاراشتہ کے شیو سے نکھے باریس صاحب کے شیو سے نکھے اور ابھی شندے صاحب کے شیو سے نکھے باریس آئے بادل آئے یا تفان آئے یہاں سے ایک بھی شیو سے نکھے جب تک ہمارے مکہ مانتری اکناز شندے صاحب کا بھاشن ہوگا نہیں تب تک یہاں سے کوئی ہی لے گا نہیں یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ وہ تظمیریں دیکھ رہی ہیں کیا کہیں گے جیسے ہمارے ماننی نگر سبق صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے جو شیو سے نکھے ہیں یہ کٹر شیو سے نکھے ہیں ہم لوگ سیواجی مہارات ٹھیک ہے ان سے بات کرتے رہے گا آپ صدی پرکاش دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے آج یہ وجہ دشمی کا خاص موقع ہے یہ خاص پرب ہے جس ان جگہ جگہ سے آتی تصویریں کیونکہ رام کے جنموتصف سے لے کے برائی پر اچھائی کی جیت سے لے کے راور کے بد سے لے کے ایسے تمام پرتیکوں اور مانتاؤں اور دھارناوں کے ساتھ آج کا یہ پرب ہم محسوس کر سکتے ہیں دیش بھر سے آئی تصویریں یہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں میں خوشی ہے اور ہر شو اللہ کے ساتھ کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے اپنے پروار کے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جن میں اُن سکتہ بھری ہوئی ہے لوگ پہنچ رہے ہیں راور کا دہن دیکھنے کے لیے اور اسی لیے آج دیکھیں سٹوڈیو میں بھی وجیہ دشمی کے اس خاص پر پر ہم نے یہ تیاری کر رکھی ہے اور یہ اینی میٹیڈ راور آپ کے لیے ہم نے تیار کیا ہے یہ وہ راور جس کا آج دہن کیا جا رہا ہے یہ اینی میٹیڈ راور ہے اور کیونکہ یہ وجیہ پرب ہے اور اسی لیے اس وجیہ پرب سے آتی یہ تصویریں پورے دیش بھر سے بتاتی ہیں کہ کیسے آج بھی ہمیں اس وجیہ کی اور اگریسر ہونے کی ضرورت ہے انجو کے پاس چلتے ہیں جو کہ اس وقت میں میرے ساتھ موجود ہیں انجو over to you وہاں کے کارکرم کے بارے میں بھی ذرا جانکاری دیجئے گا اور کتنا اتصا وہاں پر موجود لوگوں میں اس وقت نظر آ رہا ہے اور کوئی خاص وی آئی پی بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں کارکرم کے لیے انجو جان سے تصویریں اس وقت دکھا رہی ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو آواز بہت زیادہ سنائی دے رہی ہوگی لوگ ہیں وہاں پر اس وقت موجود اور راملیلا کا منچن اس وقت چل رہا ہے انجو میں لوٹتی ہوں آپ کے پاس میں لوٹتی ہوں آپ کے پاس کیونکہ ہمارے تمام صحیح ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے میں جلدی سے ایک بار اکشے کا اور رکھ کر لیتے ہیں اکشے ابھی بھی گراؤن میں کیا لوگوں کی بھاری بھیڑ نظر آ رہی ہے آپ کو کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے ساتھ تو وہ ایک پاریواریک سمیہ ہوگا اب راور کا دہن ہو چکا ہے لیکن کیونکہ پاریوار کے ساتھ پہنچے ہیں بچوں کے ساتھ پہنچے ہیں تو ویجیہ دشمی کے اس پرو کو اپنے پاریوار کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے الگ طریقے سے اکشے اب بلکل کریں گے اور جب کیونکہ پردھان منتری نرین موڈی یہاں سے جا چکے ہیں درابدی مرمو یہاں سے نکل چکی ہیں اس لیے اب سیکرورٹی ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے ہنانا کی نیتا پرتبکش راحل گاندھی جو نو شری دھارمک راملیلا ہے وہاں پر پہنچنے والے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کافلہ پہنچ رہا ہے یہاں پر وہ اس میں شامل ہوں گے سونیا گاندھی بھی ان کے ساتھ آ رہی ہیں ایسی خبریں ہیں اس کے لیے جرور تھوڑا سا سرکشہ پربند کیا گیا ہے لیکن اب لوگوں کی جو بھیڑا وہ آپ کو اب زیادہ دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ نشب سے پریوار کے ساتھ لوگ پہنچتے ہیں اور بچے ہوں چھوٹے بچے ہوں یا پھر یہ سبھی لوگ اب واپس بھی آ رہے ہیں نشب سے کہا جا سکتا ہے کہ جگہوں پر الگ الگ تصویریں ہیں اور کیونکہ راملیلہ جو یہاں منائی جاتی ہیں تین راملیلہیں منائی جاتی ہیں اور دینوں راملیلہیں کی اپنی پہچان رہی ہے سب سے جو پرانی راملیلہ رہی ہے وہ دھارمک راملیلہ رہی ہے جس میں کی پلہان منتری نرین موڈی اور دراؤبڈی مرمو نے شرکت کی وہ 1933 میں بتا جا رہا ہے کہ وہاں تب سے یہ چل رہا ہے اور لالکلہ کی جو پرانگڑ ہے اس میں یہ سبھی جو راملیلہیں ہیں وہ منچت کی جاتی ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ رہول گاندھی یہاں پر پہنچیں گے اور اس قرآن تمام جو بھی پہنچیں گے تصویریں ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہاں پر لوگوں کی بھیڑ نظر آئے گی اور کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ لاک لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جو لالکلہ کا جو یہ پرانگڑ ہے اور پرانگڑ کے باہر جو پوری تر سڑک ہے وہ لوگوں کے حجوم سے نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پریبار کو گھومانے کے لیے بچوں کو میلا گھومانے کہ یہ جو رہی ہے ریواز رہی ہے وہ بھی ہے کیونکہ بچے چاہتے ہیں کہ پہنچیں جو جو ان کے جو پہنچے پہنچے ہیں رام لکشمڑ بھرا ستوڑھن ان کے بھی جو منچن ہے اس کو دکھا جا سکے اور پتلے دھن کا جو پرنپرا رہی ہے اس کو بھی دکھا جا سکے تو اس کے لیے لوگوں کا پہنچنے کا سلسلہ اب لگتار جاری ہے جلدی سے ایک بار مہمانوں کے پاس پھر سے جانا چاہوں گی سوامی جی جی سروس سروپے سروے سے سروسکتی سمنبیتے بھے بھست رہی نو دیوی درگے دیوی نموستو تے دیکھیں پرنپا جی آج میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں یہ جو شاردیے نوراتر ہے یہ پہلے پوروکال میں منایا نہیں جاتا تھا یہ صرف چیتر نوراتری ہم سبھی لوگ مناتے تھے لیکن تریتا یوگ میں جب بھگوان سری دام راوان پر ویجائی کی پراؤتی کے لیے یہ ساردیے نوراتر پرارم بھکیا تھا اور نو دینوں تک نو دیویوں کی سادھنا اور اپاسنا کا پھل ہے کہ آج دس میں دن ان راون روپی اہنکاری روپی راکشت پر بھگوان سری رام نے ویجائی کی پراؤتی کیا اور آج کا جو دن ہے اپنے آپ میں اتنا سدھ مورت ہے کہ آج کے دن کسی سے کچھ پوچھنے کی مورت کی ضرورت نہیں ہے آج کے دن آپ گریہ پرویز کر سکتے ہیں آج کے دن آپ مونڈن کر سکتے ہیں جو بھی سبکاری ہے اپنے آپ میں سدھ مورت ہے اور ویسے کر کے آج کے دن نیل کنٹھ بھگوان کا درشن عوض سے کرنا چاہیے جو بھگوان سری رام نے سوائنگ کیا تھا بھگوان رام جو ہے نیل کنٹھ کا درشن کر کے اور راون کے اوپر ویجائی پراؤت کیا تھا اور ویسے کر کے آج جو بھگوان سری رام کی جو مریادہ ہے جو تفسیہ ہے جو تیاغ ہے اس سے ہم کو سیکھ لینے کی جنرورت ہے دیکھئے بھگوان سری رام جب راون پر ویجائی پراؤت کیا تو اپنی سینہ میں اجودھیا سے سینہ نہیں بلائی جبکہ ان کے پاس چودہ اکھونی سینہ تھی لیکن ایک سینہ نہیں بلائیا اپنے جنگل میں ہی اپنے جو بنواسی تھے جو آدھیواسی تھے جو بندر بھالو تھے اس کی سینہ بنا کر کے اس راون روپی اہنکاری کو انہوں نے بناس کیا اور جب راون جب مارا گیا تو راون سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہار کیسے ہوئی آپ تو اتنے بڑے دھنبان اتنے بڑے بلوان اور اتنا بڑا پریبار سوہ لاکھ ناتی سوہ لاکھ کوتا جتنا 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 بڑا کنبا ہو ایک سادھارن بیتی جنگل میں رہنے والا وہ آپ کی مرتو کیسے کر دیا تو راون نے کہا کہ اس رام کے ساتھ بھائی کھڑا تھا اور میرے ساتھ بھائی نہیں تھا اس کارن جو ہے آج میری ہار ہوئی ہے اور میرا جو اہنکار میرے اندر بھر گیا تھا دھن کا اہنکار اس لیے دھنوان ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جنوان ہونا چاہیے جن ساتھ ہونا چاہیے بھائی ساتھ ہونا چاہیے پریبار ساتھ ہونا چاہیے آپ کوئی بھی جیون میں کوئی بھی چیزیں ادھورا نہیں رہے گا سبھی چیزوں پر آپ بیجائی کی پراؤتی کریں گے اور آج کے دن جو ہم لوگ جینتی بھوتے ہیں جو ہوتا اس کو ہم لوگ داہینے کان پر رکھتے ہیں وہ منتر بولا جاتا جینتی منگلہ کالی بھدر کالی کپالانی اس کو ہم اپنے بدیارتی اپنے کتاب میں رکھتے ہیں جہاں دھن رکھتے ہیں ہماری باتائیں وہاں دھن بردی کے لیے وہ جینتی رکھا جاتا تو یہ بہت ہر سولاس کا سب سے بڑا مہاپرب ہے اور بیسے کر کے راوان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی اپنے اہنکار کو آج جلانے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آج کے سامنے میں آپ کو جوڑنا چاہیں گی ساتھ میں ہونے کے بعد اہنکار ایتنا بھر جا رہا ہے جس کا ورنن نہیں ہے کرشنا جی پرنیمہ جی کرشنا جی آپ ساتھ میں کو جوڑنا چاہیں گی جی بلکل یہاں پہ جیسے اچاری جی نے بولا اس کے علاوہ میں بھی یہ کہوں گی کہ آج کے دن جو ہے سستر جو ہوتے ہیں جو ہمارے نو سے نامے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ آج کا دن بہت زیادہ شبکاری ہے کیونکہ آج کے دن سستروں کی پوجہ ہوتی ہے وہی خاتوں کی پوجہ ہوتی ہے آج کے دن اپنے گھر کے مکھے دوار پر جو اگر آپ نے شمی کا پودھا لگایا ہے کیونکہ آج شنیوار کا دن بھی ہے اور شمی کے پودھے کے نیچے اگر آپ دیپ جلاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ شبکاری رہتا ہے شمی کے جو پتے ہوتے ہیں گھر کا کوئی اگر آپ کا بڑا ہے وہ آپ کو ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ لال کپڑے میں رکھا جاتا ہے یہ لکشمی کا پرتیک مانا جاتا ہے آج کے دن کا ایک چیز اور ہوتا ہے کہتے ہیں اس سمیہ جیسے کی میٹھا جیسے کی آج کے مٹھائی بہت ہوتی ہے مگر جلیوی کھانا بہت شب ہوتا ہے جلیوی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے بھگوان بھولی نات کی پوجہ آرادرہ اور بھگوان بھولی نات کے مندر میں جا کے دیپ جلانا نیل کنٹ کے آج کے سمیہ میں اگر پکشی کے درسن ہو جاتے تو بہد اتم انیتہ جو ہے نیل کنٹ کا اگر تصویر بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو اپنے آپ میں شب ہوتا ہے کیونکہ نیل کنٹ بھگوان شب کا صوروپ ہے تو یہاں پر جو ہے بھگوان شب کی پوجہ آرادرہ کرنا بیہد اتم ہے شنی بار کا دن ہے شنی دیپ کے گروہ جو ہے بھگوان شب ہے تو آج دونوں ہی چیزیں دیکھیں یہاں پہ ہیں کہ شنی دیپ جیسے ہی ان سے مکت ہوئے تب ہی رامڑ کا کال آ گیا اور آج کے سمیہ میں آپ کو جو ہے لچمن جیسا بھائی بہت کم ملے گا جیادہ تر بھیمیسر جیادہ ملتے ہیں تو اس لیے یہ بھی سیکھ ہے کہ لچمن جیسا بننا سیکھئے توکہ جس طریقے سے لچمن ساتھ میں تھا اس لیے بھگوان شری رام نے اپنی جیت حاصل کی دائر بات ہے سیکھ کا پرو ہے بہت کچھ سیکھنے کا پرو ہے ہرشو اللہز کا پرو ہے ویجے کا پرو ہے ساتھ ہی برائی پر اچھائی کی جیت کا یہ پرو ہے